میرا قویشن جے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے کہ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو رسک کی خرچ ہو جانے کے درس سے ہمیں رسک دیتے ہیں ان کو تو پھر حضور افریقہ اور دوسرے ممالک میں کیوں بچے بوگ سے مر جاتے ہیں نظار کرنا اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون قدرت بھی رکھا ہوا ہے اگر تم قانون قدرت پر عمل کر رہے ہو کام کر رہے ہو اپنی پوری محنت کر رہے ہو جو تمہارے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے بی بچوں کی خوراک کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر اس بات سے ان کو ہلاک نہ کرو کہ ان کو رسک ہاں سے ملے گا اللہ تعالیٰ نے کہا فیملی پلاننگ بھی اگر کرنی ہے تو اس خوف سے نہ فیملی پلاننگ کرو کہ اللہ تعالیٰ روٹی کہاں سے دے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسائل اتنے دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہیں کہ اگر تم لوگ کام کرو گے محنت کرو گے تو مسائل ایسے ہیں کہ ان کو خوراک مویا ہو جائے گی ان کو رسک مویا ہو جائے گا تمہیں بھی میں رسک دے رہا ہوں زندہ ہو تم ان کو بھی رسک دے دوں گا اور دوسرے یہ ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے دنیا میں اتنے محب نہ ہو جاؤ کہ اپنی اولاد کی تربیت چھوڑ دو اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا تمہارا کام ہے تاکہ وہ بھی نیک بنے اور نیک رسک کمانے والی ہو اور رسک سے مراد روحانی رسک بھی ہے اور مادی رسک بھی ہے تو اللہ تعالی ہر طرح کی رسک محجبہ کرتا ہے جو بچے افریقہ میں مرتے ہیں تو وہاں ایک تو اللہ تعالی کا ایک ٹرائل ہے اطلاع آتے ہیں دنیا میں ان ملکوں میں بھی آتے ہیں بعض دور بارشیں نہیں ہوتیں ڈراؤٹ آتے ہیں تو اس کے اثر بہر پڑتا ہے دنیا پہ پھر بعض دور یہ کہ حکومتیں ڈیس آنسٹ ہوتی ہیں وہ خود تو کھا جاتی ہیں عوام کا خیال نہیں رکھتیں افریقہ میں اگر مرتے ہیں تو پھر وہاں کی حکومتیں ایک تو اپنے عوام کا خیال نہیں رکھتیں دوسرے یہ ہے کہ اب تو دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے یورپ میں رہنے والے بے شمار خوراک اپنی ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم افریقہ ملکوں میں بھیجوائیں انمانداری سے اور ہمارے اپنے ویسٹر انٹریس نہ ہو اس میں تو بہت ساری بھوک دنیا کے ہم بیسے مٹا سکتے ہیں تو اگر ہم بانٹ کے کھانے والے ہوں تو یہ اللہ تعالی جو رسک پیدا کیا ہوا ہے اس کو تو ہم صحیح طرح ڈسٹریبیوٹ کریں تو کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ تعالی نے رسک دے دیا ہے ہاں ہماری پلاننگ اور ہمارے غلط کام جو ہے اس رسک کا صحیح استعمال نہ ہونا جو ہے وہ اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے جو قدرتی نتیجہ اس کا نکلنا ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر قید سالی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بچے بھی مرتے ہیں عورتیں بھی بڑے بھی مرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کو الزام نہیں دیا سکتا ابھی بھی دنیا کی خوراک اگر بوری طرح خوراک کا اندازہ لگائیں دنیا میں اور دنیا کی بادی کو دیکھیں تو ابھی بھی اتنی خوراک ہے کہ ہر انسان کو خوراک مل سکتی ہے